میں اگر میں بات کروں تو آپ نے رائٹ ونگ کی بات کی اسلامی تعلیمات کی بات کی تو کیا ہمارے سماج میں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات ہماری مشرقی روایت عورت کے خاتون کے آگے بڑھنے میں ترقی کرنے میں رکاوٹ ہیں بلکل قطن ہمارے اوپر یہ ایک کانسپٹ بنا دیا گیا اور زبردستی ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ خواتین کے لئے آج کے جو ان کے مسائل ہیں اس کے لئے اپی قبل نہیں ہے اور اس کو روکتی ہیں ہنڈر کرتی ہیں اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں حالانکہ دراصل اسلامی تعلیمات ہی اور مشرقی روایات ہی عورت کی حقیقی امپاورمنٹ انہی میں چھپی ہے ہمارے سامنے جب ان مسائل کو رکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ اس وقت کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جو مغربی عورت ہے جس کی زندگی کو بزا ہے تو بڑا گلمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آزاد ہے اور بے حیائی جو ہے اس کا بہت خوبصورت اس میں وہ لگتی ہے تو اس وقت اس کے زندگی کے جو اصل رنگ ہیں ان کے اوپر کیوں نظر نہیں ڈالی جاتی کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ عورت جو ہے وہ اب اس طرح سے روبوٹ بن کر نہیں رہنا چاہتی بلکل وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اس معاشرے میں وہ عزت چاہتی ہے جو اسلام عورت کو دیتا ہے تو ہم جب وہ ہمارے سامنے ایک نیگٹیوٹی اس چیز کی ہمارے سامنے وہ ڈاک سائیڈ لائی ہی نہیں جاتی ہے اس کو گلمرائز کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے سانچے میں معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے ڈالا ہے اور پھر اتنی ہی محبت سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا اس کو یہ احساس دلانا ضروری ہے واقعی صرف کہ وہ بہت قیمتی ہے اور اسلامی تعلیمات اس کو دراصل اس کا اصل مقام ہی تو دینا چاہتی ہیں وہ خود اپنی دشمن اس وقت پنتی ہے جب وہ مردوں کا مقابلہ کرتی ہے اور سر بزار خود کو نمائع کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کا معاشرے میں الگ مقام ہیں جو کسی مقابلے کا محتاج نہیں ہے اور اگر وہ اپنی پترت سے جنگ چھوڑ کر اسلامی تعلیمات میں اپنا راستہ تلاش کر لے تو اس کو درپیش مسائل تمام ایک ایک کر کے چھٹ سکتے ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتی ہے بہت شکریہ